ساتھیوں جمہو کشمیر کے جتنے بھی وپکشی دل ہیں انہوں نے ایک بیٹھک کر جمہو کشمیر کے اندر جو یہاں دس اکتوبر کو دھرنا دینے کی بات کر رہے ہیں جمہو کشمیر کی جنتہ ان سے سوال پوچھتی ہے کہ جب جمہو کشمیر مشکل حالات میں تھا جب جمہو کشمیر کے اندر ہمیشہ سنکٹ کے بادل چھائے رہتے تھے جب جمہو کشمیر کے لوگوں کو مشکل سے مشکل ترین دور دیکھنا پڑا تو نیشنل کانفرنس کانگریس اور پی ڈی پی کے نیتاؤں نے کبھی دھرنا نہیں دیا جب جمہو کشمیر لہلوہان ہو رہا تھا جب پورے جمہو کشمیر کے اندر بے گناہ لوگوں کی جانے جا رہی تھی جب پورا جمہو کشمیر بند ہڑتالوں کے قارن تراہی مام تراہی مام کرتا تھا اس وقت کبھی نیشنل کانفرنس کانگریس اور پی ڈی پی کے نیتاؤں نے کبھی دھرنا نہیں دیا اور آج جب جمہو کشمیر امن شانتی بھائی چارہ اور خوشحالی کی اور بڑھ رہا ہے آج جب جمہو کشمیر میں امن و امان ہے آج جب جمہو کشمیر ڈیولیمنٹ کے نئے ادھیائے لکھ رہا ہے آج پورے جمہو کشمیر کے اندر خوشحالی کے منظر ہیں اور ایسے میں گپکار گٹھ بندر کہ یہ تمام وپکشی نیتا ایک بہت بڑا شڑی انتر کر رہے ہر روز ایک نئی ساجش رچی جاتی ہر روز جنتہ کو گمرا کرنے کی ایک ساجش گپکار گٹھ بندن کے یہ نیتا کر رہے کہاں تھے گپکار گٹھ بندن کے یہ نیتا جب جمہو کشمیر کے اندر گجر بکروال اپنے حق کے لئے لڑتے تھے تو انہوں نے کبھی دھرنا نہیں دیا ستر سال گجر بکروال گدی سپی لوگوں کو اپنے حق کی جدو جہد کرنی پڑی اس وقت کبھی نیشنل کانفرنس کانگریس اور پی ٹی پی نے کبھی دھرنا نہیں دیا پہاڑی قبیلے کے لوگ اپنے حق اور انصاف کے لئے جدو جہد کرتے رہے کبھی گپکار گٹھ بندن کے نیشنل کانفرنس کانگریس اور پی ٹی پی کے نیتا انہیں کبھی دھرنا نہیں دیا جمہو کشمیر کے اندر او بی سی کمیونٹی کے لوگ اپنے حق اور انصاف کے لئے جدو جہد کرتے رہے کبھی محترم ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب میڈم محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ اور کانگریس کے نیتا انہیں یہاں کبھی دھرنا نہیں دیا ویسٹ پاکستانی ریفیوجیز گرکھا سماج والمی کی سماج ستر سال اپنے حق اور انصاف کے لئے جدو جہد کرتا رہا ان کے حق اور انصاف کے لئے کبھی کانگریس نیشنل کانفرنس اور پی ٹی پی والوں نے دھرنا نہیں دیا آج جب جمہو کشمیر کے اندر موڈی سرکار دوارہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس اس مشن کے ساتھ کام ہو رہا ہے تو گھپکار گٹ بندن میں شامل نیشنل کانفرنس کانگریس پارٹی اور پی ٹی پی کے نیتاؤں کو بڑی تکلیب ہو رہی ہے آج جب جمہو کشمیر کے اندر خوشحالی امن بھائیچارہ مضبوط ہوا ہے تو گھپکار گٹ بندن کے ان بڑے نیتاؤں کو تکلیب ہو رہی ہے دو کروڑ سے زیادہ ٹورسٹ لوگ آج جب جمہو کشمیر کے اندر آئے ایک سال میں تو ان لوگوں کو کیوں تکلیب ہو رہی ہے آج جمہو کشمیر کے اندر بازاروں میں رونکے ہیں سڑکوں پر چہل پہل ہے کوئی بند کال ہڑتال نہیں کہیں کسی کو کوئی پریشانی کوئی تکلیب نہیں سرکاری ملازم ہو محنت کش لوگ ہو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہو سب عزت اور احترام کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں سکول کالج یونیورسٹیز پورا من طریقے سے کھلے ہیں ہمارے بچے اچھے سے پڑھائی کر رہے ہیں جب پورا جمہو کشمیر خوشحال ہے تو گھپکار گٹھ بندن کے یہ نیتا جو نیشنل کانفرنس کانگریس اور پی ڈی پی کے ہیں انہیں تکلیب ہو رہی ہیں اور لوگوں کی خوشحالی انہیں برداشت نہیں ہوتی یہ نہیں چاہتے کہ جمہو کشمیر خوشحال بنے اور یہ دھرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں کہاں تھے یہ نیتا میں سوال پوچھتا ہوں جب دو ہزار اٹھارہ میں جمہو کشمیر کے اندر شہری الیکشن اناؤنس ہوئے جمہو کشمیر کے اندر جب پنچائتوں کے چنیاب اناؤنس ہوئے وہ کون سی سیاسی جماعتیں تھی جنہوں نے اس وقت بائیکارٹ کی کال دی تھی وہ کون سی سیاسی نیتا تھے جنہوں نے دو ہزار اٹھارہ میں جب جمہو کشمیر کے اندر شہری بلدیاتی الیکشن ہونے والے تھے اس وقت بائیکارٹس کی کال دی تھی وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہاں کبھی پنچائتوں کو عدھکار نہیں دیے وہ کون سی سرکاریں کون سی پارٹیاں تھی جنہوں نے پنچوں سرپنچوں کو یرگمال بنا کے رکھا تھا وہ کون سی نیتا تھے جنہوں نے جمہو کشمیر کے اندر کبھی پنچائتی راج مضبوط نہیں کیا یہ یہی لوگ تھے جو آج جمہوری نظام کو لے کر بڑے بڑے پروچن سنا رہے تھے بڑی بڑی میٹنگز ہو رہی ہیں یہ پروچن نہیں ہیں یہ میٹنگز نہیں ہیں یہ جمہو کشمیر کی عوام کے خلاف یہ ساجش اور شڑینتر کرتے ہیں آج جب جمہو کشمیر ڈیولیمنٹ کے نئے دور سے گزر رہا ہے آج جب جمہو کشمیر میں دو دو ایمز ہاؤسپیٹل ایمز ہاؤسپیٹل سامبا ایمز ہاؤسپیٹل آونتی پورا آٹھ آٹھ میڈیکل کالج رنگ روڈ جمہو رنگ روڈ سری نگر جمہو سے کشمیر گھاٹی کو لنگ کرنے والا ریل مارک ریلوے کنیکٹیوٹی ایکسپرس ہائی ویز نیشنل ہائی ویز ٹرنل گاؤں گاؤں میں جل جیون مشن بجلی پانی اور جمہو کشمیر میں ہر ورگ کے ساتھ انصاف نہ آئے وہ چاہے دلیت شوشت پچھڑا ورگ ہو وہ چاہے غریب لوگ ہوں جب ان سب کو انصاف مل رہا ہے تو گپکار گھٹ بندن کے ان نیتاؤں کو جو دس طریق کو دھرنا کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ آج جمہو کشمیر کیوں سنہرے دور سے گزر رہا ہے یہ لوگ یہ نیتا یہ وہی لوگ ہیں جب موڈی صاحب نے غریب لوگوں کے سر کے اوپر چھت بنانے کی بات کہی غریب لوگوں کے مکان بنائے جا رہے ہیں گاؤں گاؤں میں پردھان منتری آواز یوجنہ سے اور جو لوگ سروے میں نہیں آئے ایسے دو لاکھ لوگوں کو جب موڈی صاحب نے کہا جن کے پاس زمین نہیں ہے انہیں زمین پانچ پانچ مرلہ مفق دی جائے گی اور ان کے لیے مکان بنائے جائیں گے اس وقت بھی انہیں پروپیگنڈا گھڑا کیا جھوٹ بولا لوگوں کو گمرا کرنے کی کوشش کی کہ یہ سارے لوگ باہر سے آئیں گے آج جب جمہو کشمیر میں موڈی صاحب نے غریب لوگوں کو مکان جمہو کشمیر کے ہر شخص کو آئیو شمان بھارت یوجنہ سے گولڈن کار ہر ایک شخص اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اسے پانچ پانچ لاکھ موڈی حکومت دیتی ہے غریب لوگوں کو پینشن غریب لوگوں کو مکان غریب لوگوں کو فری راشن جب کرونا کے مشکل وقت میں موڈی صاحب نے فری ویکسین لگا کر سب کو کرونا سے نجات دلائی اور اس کے ساتھ ساتھ دلت سماج ونچت سماج پچھڑے سماج کو حق بیسٹ پاکستانی رفوجی سماج کو ادھیکار پی او جے کے سے جو آئے وستاپیتوں کا مان سمان موڈی صاحب نے کیا گوجر بکروال گدی سپی سماج کو پہلی بار حق ملے موڈی صاحب نے دیے پہاڑی قبیلے کے لوگوں کا ذکر لال قلعے سے کیا تو موڈی صاحب نے کیا جمہو کشمیر میں او بی سی کمیونٹی کے لوگوں کو حق دینے کی بات آئی تو موڈی صاحب نے فیصلہ لیا آج جمہو ہو یا کشمیر ہو ہندو ہو یا مسلمان ہو یا سکھ ہو جب پورے جمہو کشمیر کے اندر سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس اس مشن کے ساتھ کام ہو رہا ہے تو گپکار گٹ بندن میں شامل نیشنل کانفرنس کانگریس پارٹی اور پی ڈی پی جیسی جماعتوں کو تکلیف ہو رہی ہے یہ جو تکلیف ان گپکار کولیشن الائنس کے لیڈرز کو ہو رہی ہے یہ تکلیف سمجھی جا سکتی ہے ان نیتاؤں کی سیاسی زمین کھسک چکی ہے لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور جب لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ان کی سیاسی زمین کھسک گئی اس وقت یہ آل پارٹی میٹنگز کر کے جمہ کشمیر کی عوام کے خلاف پروپیگنڈا اور ساجش کر رہے ہیں جمہ کشمیر کی عوام کبھی ان کا ساتھ نہیں دے سکتی یہ آزمائے ہوئے کھلاری ہیں یہ وہ سیاسی حکمران ہیں یہ وہ سیاستدان ہیں جن کو جمہ کشمیر کی عوام نے آزمایا ہوا ہے ان کی دور حکومت جمہ کشمیر میں کیا ہوتا تھا جمہ کشمیر کا بچہ بچہ جانتا ہے اس لیے یہ لاکھ کوشش بھی کرے جتنی ساجش جتنی میٹنگز اور جتنے دھرنے ان کو دینے ہیں دے دیں جمہ کشمیر کی جنتا ان کی اصلیت کو جانتی ہے اور ان کے پروپیگنڈے میں ان کی گمرا کرنے والی ساجشو میں جمہ کشمیر کی جنتا کبھی نہیں آئے گی اور ان کو ہمیشہ در کنار کر کے رکھے گی اور ریڈا صاحب جس طرح جس طرح میں نے اسکرائیب کے پروٹیس کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ یہاں کارنیٹوچن کارنٹیز 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 تک بتا کارنٹیز کارنٹیز جس طور پروپیگنڈا کارنٹیز کارنٹیز